نمسکر میں ہوں آلوک جوشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آلوک اڈڈا اور آلوک اڈڈا میں باتچیت شروع کروں اس سے پہلے میں آپ سے اگرہ کروں گا اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل وان آلوک جوشی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبانا اور گھنٹی بجانا نہ بھولیں تاکہ جب بھی کوئی نیا ویڈیو آئے یا میں لائی وہاں تو آپ کو خبر مل جائے اگر آپ ستہندی.com پر اسے دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک ہے جس کے ذریعے آپ ستہندی کے صدر سے بن سکتے ہیں ستہندی کا صدر سے بننے کے لیے آپ کو ممبرشیف فیس چکا نہیں ہوتی ہے اور یہ فیس چکا کر آپ نے صرف ستہندی ٹیم کی مدد کرتے ہیں بلکہ آپ اس پترکاریتہ کو زندہ رکھنے میں اور اسے مجبوط بنائے رکھنے میں ایک مہتوکن بھومکہ نباتے ہیں جس کی ہم کو اور آپ کو آج بھی ضرورت ہے اور کل بھی رہے گی اور اب شروع کرتے ہیں آج کی بات آج کی چرچہ آج چرچہ نہیں کریں گے عام طور پر میں اس وقت کئی لوگوں کو لے کے بیٹھتا ہوں اور بات کرتا ہوں آج بس من کی بات کر لیتے ہیں ویسے بھی اب من کی بات کھلے میں کرنے کا رواج چل پڑا ہے یا تو من میں ہی رکھی ہے یا پھر سب کو سنا دیجئے ایک آج سے کریں گے تو پیگاساس بھی تو سن لے گا پیگاساس تو آج سپریم کورٹ میں چھایا رہا تمام میڈیا والے بتا رہے ہیں کہ سرکار نے سپریم کورٹ میں اس بات سے صاف انکار کر دیا ہے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے دوسری طرف یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کورٹ نے سرکار سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایسی کوئی جانکاری دینے کو نہیں کہے گا جس سے راشتری سرکشہ خطرے میں پڑ جائے یہ معاملہ چیف جسٹس رامنہ جسٹس سورکانت اور انیرد بوس کی بینچ کے سامنے چل رہا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ جو لوگ کورٹ گئے ہیں اور جو کورٹ نہیں گئے ہیں وہ بھی کیا سوال پوچھ رہے ہیں سوال ایک ہی ہے سوال ہے کہ کیا سرکار نے اسرائیل کی کمپنی نسو سے پیگاساس نام کا جاسوسی سافٹ ویر خریدا ہے یا نہیں خریدا ہے ابھی تک سرکار کی طرف سے اس سوال پر کئی بیان دیے جا چکے ہیں سنصد کے بھیتر بھی اور سنصد کے باہر بھی لیکن اس بات کا ہاں یا نہ میں جواب ابھی تک نہیں آیا ہے اور آج عدالت میں بھی اس سوال کا وہ جواب نہیں آیا اور اب یہ بات قریب قریب صاف ہو گئی ہے کہ وہ جواب تو آنا بھی نہیں ہے سرکار کی طرف سے سولیسٹر اور جنرل تشار مہتا نے دلیل دی کہ یہ بات یعنی یہ ہاں یا نہ کا جواب کسی حلف نامے میں یا کھلے میں عدالت میں نہیں بتائی جا سکتی ہے کیونکہ اس سے دیش کی سرکشہ کے لیے خطرہ کھڑا ہو سکتا ہے انہوں نے ایک لمبی چوڑی دلیل دی کہ کیسے یہ دیش کی سرکشہ کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ کورٹ نے شاید یہ دلیل مان لی ہے میں شاید اس لئے کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے مانی ہے نہیں مانی ہے اس کی خبر تب ہی لگے گی جب عدالت سے اگلا آدیش آئے گا لیکن وہ آدیش ابھی آیا نہیں ہے اور عدالت میں دوسرا سوال اٹھ گیا ہے کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی ایسی جانکاری ساروجینک کرنے کو سرکار سے نہیں کہے گا جس سے دیش کی سرکشہ پر اثر پڑتا ہو لیکن یہاں ایک دوسرا سوال ہے جس کا جواب چاہیے اور وہ سوال کیا ہے عدالت نے کہا کہ دیش کے کئی لوگوں نے جانے مانے لوگوں نے آروپ لگایا ہے کہ ان کے فون ہیک کیے گئے ہیں اب دیش میں کال ٹیپ کرنے کا تو نیم ہے سرکار قائدے سے کسی نجی وقتی کا یعنی عام آدمی کا فون بھی ٹیپ کر سکتی ہے لیکن یہ ٹیپنگ تب ہی ہو سکتی ہے جب کمپیٹنٹ آثورٹی سے یعنی ذمہ دار ادھکاری سے اس کی اجازت مل چکی ہو اس کی اجازت کے بینا یہ نہیں ہو سکتا ہے تو عدالت اس ادھکاری سے پوچھ سکتی ہے کہ بھئی ایسا ہوا کی نہیں ہوا اور وہ ادھکاری جواب میں ایفیڈیوٹ دے سکتے ہیں کہ کیا ہوا تو عدالت نے کہا کہ ہم نوٹس دے دیں گے اور اب انہیں دیکھنا ہے کہ وہ کیا جواب دیں گے جو ان کے حساب سے صحیح رہے گا عدالت نے اس معاملے کو سنوائی کے لیے داخل کرنے سے پہلے اب کیندر سرکار کو نوٹس جاری کر دیا یہ نوٹس آج جاری ہوا ہے اس کا جواب آنے کے بعد عدالت تیع کرے گی کہ اب معاملے پہ سنوائی آگے بڑھائی جائے یا نہ بڑھائی جائے اور یہ نوٹس اس یاچکہ پر ہے جس یاچکہ پر نوٹس ہے اس میں مانگ کی گئی ہے کہ عدالت اس بات کی سوطنتر جانچ کے عدیش دے کہ کیا بھارت سرکار نے اپنے ہی ناغریکوں کے خلاف پیگاسس یعنی جاسوسی سافٹ ویئر کا استعمال کیا ہے یا نہیں یعنی کیا سرکار نے اپنے ہی ناغریکوں کی جاسوسی کروائی ہے یا نہیں کروائی ہے وہ مانگ یہ کر رہے ہیں کہ اس معاملے پر یا تو ایسائیٹی بنائی جائے یا اس کی نیایق جانچ ہو یعنی عدالت ایک جانچ بٹھا دے جس میں کچھ موجودہ جج ہوں یا ریٹائر جج ہوں لیکن وہ اس کی جانچ کریں اور سرکار کی طرف سے ایک پرستاو رکھا گیا ہے کہ وہ ایکسپرٹس کی ایک کمیٹی سے اس معاملے کی جانچ کروانے کو تیار ہے اور اس میں اس نے یہ بھی اشواسن دیا ہے کہ یہ جو ایکسپرٹس ہوں گے نیوٹرل ایکسپرٹس ہوں گے یعنی یہ نشپکش ہوں گے لیکن اس بیچ معاملے میں ایک پیچ اور آ گیا ہے آر ایس ایس کے تھنک ٹینک کہلانے والے پورو پرچارک گوویندہ چارے بھی اس معاملے میں سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پیگاسس معاملہ صرف جاسوس ہی نہیں ہے یہ سائیبر آتنکواد کا معاملہ ہے گوویندہ چارے اس معاملے میں نئے نہیں آئے ہیں انہوں نے سب سے پہلے جب کوئی پیگاسس کا نام بھی نہیں جانتا تھا تب دوہزار انیس میں انہوں نے اس معاملے پر سپریم کورٹ میں کیاچکہ دائر کی تھی جس میں انہوں نے مانگ کی تھی کہ واتس ایپ کے جریعے عام لوگوں کے فون ٹیپ کرنے کے لیے یعنی ان کی باتچیت سننے کے لیے یا ان کے جو میسیجز ادھر سے ادھر جاتے ہیں ان کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے پیگاسس کا استعمال ہو رہا ہے اس کی جانچ کی جائے تب عدالت نے وہ یاچکہ داخل نہیں کی تھی لیکن سوموار کو انہیں یہ اجازت مل گئی ہے کہ وہ اپنے پرانی یاچکہ کو ہی بحال کروالیں اب عدالت نے جو سرکار کو نوٹس دی ہے اس کے بعد دس دن کا وقت دیا ہے جواب کے لیے ابھی تک دیکھیں تو رخ کڑا لگ رہا ہے سرکار نے پہلے دن جو جواب دیا تھا اگلے دن ان کو وقت ملا کہ وہ اپنے ایفیڈیوٹ میں یعنی حلف نمہ دیتے ہیں جو عدالت میں اس میں کچھ اور جوڑ دیں لیکن سرکار نے کہا ہم نے جو کہا سرکار کی طرف سے ان کے وقیل نے کہا کہ ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے اب ہمارے پاس کچھ نیا جوڑنے کے لیے ہے نہیں اس پر چیز جسٹس رامنہ نے کہا بھی جو انہوں نے کہا ہے اسی سے میں نے کہا آپ کو کہ رخ کڑا لگ رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں لگا تھا کہ پورا جواب ہے کمپریہنسیو جواب آئے گا لیکن جو جواب آیا وہ بہت لیمیٹڈ جواب ہے اب ہم دیکھیں گے ہم سوچیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے اور اس پر بات کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے بات کریں گے کا مطلب ہے کہ آپس میں جب جو بینچ ہے وہ بات کرے گی یا ہو سکتا ہے اگلی سنوائی میں وہ پکشنوں سے پارٹیوں سے بھی بات کریں اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اس پر ایکسپرٹس کی کمیٹی بننی چاہیے یا کوئی اور کمیٹی بنے اس پر بھی عدالت ویچار کرے گی اب کیا ہوگا یہ تو اگلی سنوائی کے دن ہی پتا چلے گا لیکن فلحال ان لوگوں کا اتصاہ بڑھ گیا ہے جنہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا تھا ان میں ایسے کئی لوگ شامل ہیں جن کے بارے میں یہ آیا تھا ریپورٹس میں کہ ان کے فون ہیک کیے گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے فورنس ایک جانچ کروا ہی پایا گیا ہاں ان کے فون میں پر ایسے سوفٹوئر پایا گیا تھا اور اس کے علاوہ اس میں میڈیا کے سنسطان ہیں اس میں ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا جو سمپادکوں کا سنگٹھن ہے وہ بھی شامل ہے اس کی طرف سے بھی یہ اچھی کا دائر کی گئی ہے اور اب ایسا لگتا ہے کہ عدالت اگلی سنوائی کے دن یا اس میں ایک دو دن اور سنوائی ہو اس کے بعد اس معاملے پہ کچھ نہ کچھ تو کرے گی اب وہ کیا کرتی ہے اس پر پورے دیش کی نظر ٹکی ہوئی ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ پیگیسس سے خبر ملے گی کی کیا ہوگا لیکن جو خبر ملے گی اس کے بعد ہم اس پر پھر چرچہ کر لیں گے فیلحال اجازت دیجئے دھنیواد نمسکار ستی ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر